ایک کلو افیم کی قیمت جانتے ہیں آپ؟ شاید نہیں تو سنیے ایک کلو افیم قریب دس سے بارہ لاکھ روپے میں بکتا ہے سنگا چوک گئی نا کہ افیم کتنا قیمتی ہے؟ لیکن اب یہ سوال کہ افیم آخر اتنا قیمتی ہے کیوں؟ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس چیز کے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور پروڈکشن کم تو اس کی قیمت زیادہ ہی ہوتی ہے تو کچھ ایسا ہی افیم کے ساتھ بھی ہے بھارت میں افیم کی کھیتی کو عوید کھیتی کے روپ میں مانا جاتا ہے جس کا ایک پیڑ لگانا بھی جیل کی سزا پانے کے لیے کافی ہے اب آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جس افیم کو لوگ نشیلی چیز سمجھ کر اس کے پرہز کی تمام باتیں کرتے ہیں سرکار اسی نشیل افیم کی کھیتی کرتی ہے جی ہاں دوستو یہ بات کافی حیران کرنے والی ہے کہ بھارت میں بھی افیم کی کھیتی ہوتی ہے اور اس کی کھیتی خود سرکار کرتی ہے بلکل ویسے ہی جیسے عام طور پر بڑی کسان کرتے ہیں جن کے پاس بہت سے زمینیں ہوتی ہیں اور وہ اپنی زمینوں کو دوسرے غریب کسانوں کو فصل ہوگانے کے لیے دے دیتے ہیں اور فصل کا ایک بڑا حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں افیم کی کھیتی دواء نرمان کے لیے کی جاتی ہے جو کہ بے حد ضروری ہے اس افیم سے بہت سے امپورٹنٹ دوائیاں بنائی جاتی ہیں ساتھ ہی اس سے کروڑوں روپے بھی کمائی جا سکتے ہیں لیکن کیسے؟ چلیے ذرا دیٹیل میں اس ویڈیو میں جان لیتے ہیں دوستو افیم کی کھیتی کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ آخر افیم ہے کیا؟ زیادہ تر لوگ افیم کو ایک نشیل اپدارت سمجھتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ افیم صرف نشا کرنے کے کام آتی ہے لوگ اسے ہیروائن کا سورس بھی سمجھتے ہیں لیکن ہمارے دیش میں افیم کا استعمال ویلٹرک بزنس کے لیے بھی کیا جاتا ہے ویسے دوستو افیم کو کالا سونا بھی کہا جاتا ہے چلیے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ افیم کا پودا دکھتا کیسا ہے افیم کا پودا لگ بگ ایک میٹر کی اونچائی کا ہوتا ہے اس پودے میں سفید رنگ کے پھول کھلتے ہیں افیم کے پھول جھڑنے کے بعد ہی افیم کے پھل آتے ہیں یہ پھل دکھنے میں انار کے جیسے ہوتے ہیں دوستو اگر افیم کی کھیتی کی بات کرے تو سب سے پہلے آئیے جانتے ہیں افیم کے لیے کون سا موسم سب سے صحیح ہے تو دوستو افیم کی کھیتی سردی کے موسم میں کی جاتی ہے اس کی کھیتی کے لیے تھنڈی جلوائیو کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بیجوں کی بوائی ستمبر کے آخر میں یا پھر اکٹوبر کے شروع سے لے کر نومبر تک ہو جاتی ہے دوستو افیم کو اگانے کے لیے سب سے پہلے کھیت کو بہت اچھے سے جوتنا پڑتا ہے افیم کی کھیتی کے لیے کھیت کی جوتائی گہری کی جاتی ہے اس لیے اس کو اگانے سے پہلے کھیت کو تین سے چار بار جوتنا ضروری ہوتا ہے جوتائی کے بعد کھیت میں پانی ڈال کر چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ کھیت کی مٹی اچھے سے گیلی ہو جائے کھیت کا پانی سوک جانے کے بعد اس میں کلٹیویٹر لگا کر دو تین بار ترچھی جوتائی کی جاتی ہے تاکہ کھیت کی مٹی تھوڑی بھوری بھوری ہو جائے اس کے اس بھوری مٹی کو پاٹا لگا کر سمتل کیا جاتا ہے اس کے بعد کھیت میں اچھے سے گوبر کی خات کو ورمی کمپوسٹ یا پھر ارث ورم مینر کی خات ڈالی جاتی ہے افیم کا جو پودا ہے وہ کھیت سے کافی کچھ ایبزورب کر لیتا ہے اس لیے اچھے سے زیادہ کونٹیٹی میں کھیت میں خات ڈالی جاتی ہے تاکہ مٹی میں کسی بھی طرح کے انگریڈینٹ کی کمی نہ رہ جائے کھیت تیار ہو جانے کے بعد اس میں بیج ڈالے جاتے ہیں جن کسانوں کو لائسنس مل جاتا ہے ان کو بیج بھی آسانی سے مل جاتے ہیں ویسے آپ کو بتا دیں کہ نارکو ٹیسٹ ڈپارٹمنٹ کے کئی سارے انسٹیٹیوٹ بھی افیم کے بیج پروائیڈ کرتے ہیں بیج کو کھیت میں اچھے سے ڈالنا ہوتا ہے اور کھیت کو واپس سے ایک بار پھر جوتنا ہوتا ہے تاکہ مٹی بیج کے اوپر آ جائے بیج ڈالنے کے بعد پانچ سے دس دن کے انتر میں کھیت میں پانی ڈالا جاتا ہے اس کے بعد بیج انکرڑ کے سمیے پر بارہ سے پندھا دن کے انتر میں کھیت میں پانی ڈالا جاتا ہے اس کے پودھوں کو بھی کافی سچائی کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے افیم کے پودھوں کی سچائی لگاتار کی جاتی ہے کھیت میں بیج ڈالنے کے لگ بگ پچانوے سے ایک سو پندھا دن بعد پودھوں پر پھول آنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں پھول آنے کے کچھ سمیے بعد ہی یہ جھڑنے بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں انہی پودھوں پر پندھا سے بیس دن بعد چھوٹی چھوٹی بالس نکلنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں جنہیں نوملی ڈوڈو کہتے ہیں جب یہ ڈوڈو ٹائٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ پک جاتے ہیں تب ان ڈوڈو پر ایک سپیشل آزار سے یا پھر بلیڈ سے چیرہ یعنی کی کٹ لگایا جاتا ہے یہ چیرہ فروری کے دوسرے ہفتے سے لے کر مارچ کے پہلے ہفتے تک لگایا جاتا ہے یہ چیرہ دوپیر کے بارہ بجے سے شام کے چار بجے کے بیچ لگایا جاتا ہے ڈوڈو پر چیرہ لگانے کے بعد ان ڈوڈو میں سے ایک لکوڈ نکلنے لگتا ہے اسے لیٹیکس کہا جاتا ہے اس لکوڈ کو پوری رات نکلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے صبح تک ہر ڈوڈو پر لگ بگ ایک سے ڈیڑھ گرام لکوڈ جمع ہو جاتا ہے جب یہ لکوڈ جم جاتا ہے تو اگلے دن کسان صبح جلدی پانچ بجے ہی کھیت پر چلے جاتے ہیں اس کے بعد کسان ان ڈوڈو سے لکوڈ کو ایک سپیشل آزار سے ہٹا لیتے ہیں دھوپ آنے سے پہلے کسانوں کو یہ لکوڈ اکھٹا کرنا ہوتا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ جو لکوڈ جمع ہوتا ہے وہ افیم ہوتی ہے جو کہ اکٹھا کر نارکو ٹیسٹ ویبھاگ سے تلوائی جاتی ہے اور اسی حساب سے کسانوں کو پیسہ دیا جاتا ہے دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی پر یہ بات سچ ہے کہ کسان اپنی افیم کی کھیتی میں ننگے پیر ہی جاتے ہیں اس کے علاوہ افیم اگانے سے لے کر اس کی کٹائی تک اس کو نظر سے بچانے کے لیے الگ الگ طرح کی پوجہ کسانوں دوارہ کی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں افیم کے لائسنس کے بارے میں افیم کی کھیتی کرنے کا لائسنس فائننس منسٹر یعنی ویت منتری دوارہ دیا جاتا ہے جو کسان پہلے سے افیم کی کھیتی کر رہے ہیں یا پھر ان کے پاس پہلے سے ہی افیم کی کھیتی کے لائسنس ہیں ان کو ہی واپس سے لائسنس رینیو کر کے دیا جاتا ہے سرکار اپنی طرف سے ایک راج پتر جاری کرتی ہے اس میں افیم کی کھیتی کو لے کر کافی ساری کنڈیشنس لکھی جاتی ہیں اور جو کسان ان کنڈیشن کو پورا کر پاتے ہیں صرف انہی کا لائسنس رینیو کیا جاتا ہے اور جو کسان ایسا نہیں کر پاتے ان کو اس لسٹ سے باہر کر دیا جاتا ہے ویسے آپ کو بتا دے کہ سرکار نے افیم کی کھیتی کے لیے لگ بگ پندرہ سے بیس سال پہلے تین چار سال تک لگاتار افیم کی کھیتی کے لیے لائسنس جاری کیے تھے ان لائسنس کو جاری کرتے وقت ہی کتنی زمین پر اس کی کھیتی کی جائے گی یہ ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے مطلب اگر سرکار کسان کو ایک ہیکٹیر زمین پر کھیتی کرنے کی پرمیشن دیتی ہے تو کسان اس سے زیادہ زمین پر کھیتی نہیں کر سکتا اگر کسان ایسا کرتا ہے تو کسان پر قانونی کاروائی ہو سکتی ہے یا پھر اس کا لائسنس بھی رد ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کسان سے افیم کی کوانٹیٹی بھی پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لی جاتی ہے اگر سرکار نے کسان سے ایک ہیکٹیر زمین کی کھیتی سے 5.9 کلوگرام افیم مانگی ہے تو یہ کسان کو دینی ہی پڑے گی اداہرر کے طور پر کسان نے 5.9 کلوگرام مارفن سے کم مارفن سرکار کو دیا تو اگلی بار کسان کا لائسنس رد ہو جائے گا لیکن کچھ کنڈیشنز جیسے 2-4 گرام سرکار کو کم مارفن ملتا ہے تو لائسنس رد نہیں ہوگا پر اگر ڈیسائیڈ کوانٹیٹی یا پھر ایم کیو وائی منیمم کالیفائنگ سے بہت کم مارفن سرکار کو ملتا ہے تو کسان کا لائسنس رد کر دیا جائے گا ایسا سرکار اس لیے کرتی ہے کیونکہ بہت بار کسان سرکار کو جھوٹ بول دیتے ہیں کہ اتنی پیدا بار ہوئی ہی نہیں اور افیم کو بلیک میں بیچ دیتے ہیں کالا بازاری کو بند کرنے کے لیے ہی سرکار ایسا کرتی ہے اس کے علاوہ اگر کسی کارر سے افیم کی کھیتی خراب ہو جائے تب ایسے میں کسان کو اپنی ساری فصل جیسے ڈوڑا بھوسا پتے وغیرہ سب کچھ سرکار کو جمع کرنا ہوتا ہے افیم کی پیداوار نہ ہونے پر بھی اس کے بچے ہوئے مال کو آگ لگا کر برباد کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہی کسان کو کلیم دیا جاتا ہے افیم ہوگانے کے لیے ایک ہیکٹیر زمین میں لگ بگ سات سے آٹھ کلو بیج کی ضرورت ہوتی ہے افیم کا ایک کلو بیج قریب ایک سو پچاس سے دو سو روپے میں آ جاتا ہے اس کے علاوہ ایک ہیکٹیر کے کھیت میں لگ بگ پچاس سے ساٹھ کلو لیٹکس مل جاتا ہے اس لیٹکس کو سرکار لگ بگ اٹھارہ سو روپے پر گرام کے حساب سے خرید لیتی ہے وہیں اگر اسے کالا بازاری پر بیچا جائے تو ساٹھ ہزار روپے سے لے کر ایک لاکھ بیس ہزار روپے تک کی کمائی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ افیم کے پودوں پر اگرہے ڈوڑوں کو توڑنے پر اس میں سے ایک بیج جیسا پدارت نکلتا ہے جسے خس خس کہا جاتا ہے یہ خس خس بہت کام آتا ہے رسوئی کے مسالے میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ خس خس بازار میں ڈیڑھ لاکھ روپے کنٹل کے حساب سے بگ جاتا ہے اسی طرح کسانوں کو افیم کی کھیتی سے بھاری منافع ہوتا ہے افیم کی کھیتی کہاں کہاں کی جاتی ہے تو دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی تو ہوگی پر یہ سچ ہے کہ پوری دنیا میں بس کچھ ہی دیش ایسے ہیں جہاں پر افیم کی کھیتی کی جاتی ہے سب سے زیادہ افیم پوری دنیا کی پچاسی پرٹیشت افیم صرف افگانستان میں ہوگائی جاتی ہے بھارت میں اس کی کھیتی ہر کوئی نہیں کر سکتا دوستو آپ کو بتا دیں کہ بھارت میں صرف اتر پردیش، راجستان اور مرد پردیش کے کچھ ہی جگہوں پر افیم کی کھیتی کی جاتی ہے راجستان کے جھالاوار، بھیلوارا، ادھائپور، کوٹا، چتالگرڈ، پرتابگرڈ جیسی جگہوں پر افیم کی کھیتی کی جاتی ہے اتر پردیش کے بارہ بنگ کی زلے میں افیم کی کھیتی کی جاتی ہے وہیں مدھ پردیش میں راجستان کے بارڈر سے سٹے ہوئے نیمچ منصور جیسی جگہوں پر افیم ہوں گایا جاتا ہے اب آئیے انت میں جانتے ہیں کہ افیم کا استعمال کن چیزوں میں کیا جاتا ہے دوستو افیم کے پودے میں ایسی بہت ساری کیمیکل پروپرٹیز ہوتی ہیں جو اسے میڈیکل پرپس سے کافی یوسفل بناتی ہیں یونان کے ڈاکٹر کے مطابق افیم کمردرد گھٹنوں کے درد ڈائیبیٹیز جیسی بیماریوں کے لیے کافی اچھی دوا ہے بہت پرانے سردرد کو مٹانے کے لیے بھی افیم کا استعمال کیا جاتا ہے سردی لگ جانے پر خاصی زکام میں بھی افیم بہت فائدے مند ہوتی ہے افیم ڈینڈروف جیسی پرابلم میں بھی کافی یوسفل ہوتی ہے تو دوستو یہ تھی افیم کی کھیتی اور اس سے ہونے والی کمائی کی جانکاری اگر یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریے شیئر کریے اور ساتھ ہی اگر آپ ہمارے ساتھ نئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیے